بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر محمد ویس حدود آج کا جو ٹاپک ہے ڈیمانسٹیشن کا وہ ہے کہ ہم ایک آف کا ہائیڈریشن سٹیٹس کیسے ملوم کرنا ہے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اچھا اب سب سے پہلے ہم دسکس کرتے ہیں کہ جب ایک کاف کو ڈائریہ لگتا ہے تو اس ڈائریہ کی وجہ سے کاف میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے یا ایک کاف کو ہم پراپر اس کی جو ڈیوپور کی پانی کی یا دودھ کی وہ ہم نہیں دیتے تو تھست کی وجہ سے بھی ڈی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ایک کاف میں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے وہ ہم نے کیسے معلوم کرنا ہے جب ایک کاف کا جو ہائیڈیشن سٹیٹس ہے وہ ٹھیک ہوگا اس میں ڈی ہائیڈیشن نہیں ہوگی تو وہ ایکٹیو ہوگا ڈالے نہیں ہوگا اس کے جو ایئرز ہوں گے وہ ڈراپ نہیں ہوں گے آپ کو ایکٹیو شو کروائے گا اور اس کا جو بیلنس ہوگا وہ پراپر ہوگا اور اس میں ڈپریشن نہیں ہوگا اس میں کوئی لیتھرجی نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ جو ڈی ہائیڈیشن کو چک کرنے کے لیے جو ہم سکن ٹینڈ پر ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اینیمل کوئی جو کاف ہوتا اس کی سکن کو ہم نے جس ادھر سے ایسے ایسے کرنا ہے اگر وہ دو سیکنڈ کے اندر اندر اپنی نارمل پوزیشن میں سکن آ جاتی ہے تو مطلب اس کا جو ہائیڈیشن سٹیٹس ہے وہ ٹھیک ہے اس میں ڈی ہائیڈیشن نہیں ہے آٹھ پرسنٹ ڈی ہائیڈیشن ہے تو پانچ سیکنڈ سے زیادہ ٹائم لے گا سکن کو اپنی واپس پوزیشن میں آنے کے لیے تو نارملی تین سے چار پرسنٹ ڈی ہائیڈیشن ہوگی تو اس کو ہم نارمل کہتے ہیں اگر ڈی ہائیڈیشن ایک کاف میں دس پرسنٹ سے زیادہ چلی جاتی ہے تو اینیمل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کاف ہے اس کی جو آئیز ہیں شائنی ہوں گی برائٹ ہوں گی اس کے علاوہ جو اس کا مدد وہ ویٹ ہوگا جو سکلنگ ریفلیکس ہے کاف کا وہ بھی نارمل ہوگا آپ میں ڈری ہائیڈریشن ہے تو اس کا سکلنگ ریفلیکس بھی افیکٹ ہوگا اس کی جو فیڈ ان ٹیک ہے جو کاف سٹارٹر وہ لے رہا ہے وہ بھی افیکٹ ہوگا تو اس طرح ہم نے ایک کاف کا جو ہائیڈریشن سٹیٹس ہے وہ چیک کرنا ہے اور اس طرح کی ڈیریشن ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیپ چینل سے آپ جڑے رہیں اور میرے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھینکیو